92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ کنچن پنت کی لکھی کہانی ریٹائرمنٹ کا دن پیکنگ کا کام قریب قریب ختم ہو چکا تھا بڑے فرنیچر والا آخری ٹرک ابھی ابھی نکلا تھا اب بس کچھ چھوٹا موٹا سامان ہی بچا تھا رسوئی کے برطن کپڑے تھوڑا کبار اور کچھ چیزیں جن کو روشن نے یہیں چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کیا تھا گھر لگ بھگ خالی ہو گیا تھا پھر بھی بہت کچھ باقی تھا جس میں سے کچھ تو سمیٹا جا سکتا تھا لیکن بہت کچھ ایسا جو یہیں رہ جانا چاہتا تھا پیکنگ کے لیے روشن کے آفیس والوں نے تین چار لوگ بھیج دیا تھے مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا پھر بھی لگا کہ میں بہت تھک گئی ہوں شریر ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور من بھی ڈروائنگ روم کے شوکیس میں سجے ہوئے سامان نکالتے ہوئے میرے ہاتھ بار بار رکے جا رہے تھے شادی کے بعد پشلے تیس سالوں میں پندرہ بار گھر بدلے تھے میں نے شہر بدلے زندگیاں بدلیں روشن کے ٹرانسفر کی وجہ سے ہر دو سال بعد میں بھرے دل سے سامان بانتی رہی ہوں لیکن اس بار کا جانا کچھ اور ہی تھا تھوڑا گھبرہت بھی تھی پر دل میں راحت بھی تھی پہلی بار لگ رہا تھا کہ سکون سے جینے کا ایک تھور ملنے والا ہے اب یہ کبار بھی لے کے جاؤ گی تیس سال ہو گئے یار اب تو اس کو چھٹی دے دو روشن کی آواز سے میرا دھیان ٹوٹا کروشیے سے بنے ہرے رنگ کے ایک شوپیس کو ہاتھ میں پکڑے وہ ویانگ سے مسکرا رہے تھے میں نے ان کے ہاتھ سے وہ شوپیس لیا اور کبار والے کے لیے کٹھا ہوئے سامان کے ڈھیر میں ڈال دیا شادی کے بعد اپنے گھر کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی یہ میری پہلی چیز تھی ایک موہ تھا جو اتنے سالوں سے مت سے جڑا ہوا تھا لیکن اس وقت اس کو کبار کے ڈھیر میں پھیکتے ہوئے مجھے ذرا بھی درد نہیں ہوا روشن کے ساتھ رہتے ہوئے شاید میں بھی کٹھ ہو چلی تھی کاش میں ان کو کہہ پاتی کہ ان کے اور میرے رشتے میں صرف وہ نہیں ہیں میں بھی ہوں کہ ہماری زندگی کے فیصلے لینے کا حق صرف ان کو ہی نہیں مجھ کو بھی ہے لیکن کہہ بھی دیتی تو ہمارے بیچ کے یہ سمی کرن بدلنے والے کہاں تھے روشن نے اپنی ششتہ کے حوالے سے یہ سمی کرن ایسے لکھے تھے کہ آخر میں میرے حصے ہمیشہ صفر ہی رہ جاتا تھا اور اب شاید ان سب کو پیچھے چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا جس کا فیصلہ میں سالوں پہلے کر چکی تھی 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا کنچن پنت کی لکھی کہانی ریٹائرمنٹ کا دن اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا سدھا کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے پتی روشن ہی کیا کرتے ہیں اس بار بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد نینی تال چھوڑ کے گڑگاؤں رہنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس بار ایک فیصلہ سدھا نے بھی کیا ہے کیا ہے یہ فیصلہ سنتے ہیں آگے پچھلے ایک ہفتے سمیں پیروں میں پہیے لگائے گھوم رہی تھی پچھلے ہفتے ہی ہماری بیٹی پیہو کی شادی ہوئی تھی اور اسی دن مجھ کو پتا چلا تھا کہ روشن کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم گڑگاؤں شفت ہونے والے ہیں ریسپشن میں روشن نے سب کے سامنے اناؤنس کیا کہ وہ یعنی ہم دونوں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ شہر چھوڑ رہے ہیں کسی بات پہ تو خوش ہو جائے کرو سدھا اچھے خاصے سپرائز کا کبارہ کر دیا میرے چہرے پہ ناپسندگی اور آنکھوں میں نمی دیکھ کے روشن جھلا گئے مجھے شہروں کی بھیڑ بھار بلکل راست نہیں آتی پھر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا کیا ایک بار ایک بار مجھ سے پوچھ لینا بھی ضروری نہیں تھا ان کے فیصلوں کا برا ماننا میں کب کے چھوڑ چکی تھی لیکن سچ کہوں تو اتنا چونکی بھی نہیں تھی پوری زندگی میری دنیا روشن کے اشارے پہ تو چلی تھی شادی کے بعد میری اچھی خاصی نوکری چھڑوانے کا فیصلہ میرے غریب مائکے والوں سے میل جول نہ رکھنے کا فیصلہ دس سال کی چھوٹی سے عمر میں پیہو کو ہسٹل بھیج دینے کا فیصلہ پیہو کی شادی کس سے ہوگی یہ فیصلہ یہاں تک کی کون سی بات مجھے اچھی لگنی چاہیے اور کیا برا لگنا چاہیے اس بات کا فیصلہ بھی ہمیشہ روشن نہیں کیا تھا کیا پرابلم ہے گڑ گاؤں میں اچھا ساف سترا گھر ہے میرے سرکل کے کئی لوگ ادھر ہی سیٹلڈ ہیں اپنے جیسا انوارنمنٹ ملے گا ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں روشن نے پوچھا بتایا یا فیصلہ سنایا یہ میں ٹھیک ٹھیک نہیں بتا سکتی پر جب بھی وہ اس تون میں بات کرتے ہیں تو میرا جواب ہمیشہ ہاں ہی ہوتا ہے شروع شروع میں بحث کو ٹالنے کے لئے ہاں کہتی تھی اب ہم دونوں کو ہی میری ہاں کی عادت ہو گئی تھی اس کے بعد نہ میں نے کبھی سوچا کہ ہاں نہیں کہنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی میری ہاں کے پیچھے چھپی نا کو سمجھنے کی کوشش کی شروع شروع میں انہیں بہت شکایتیں تھی مجھ سے سب کے سامنے بھی ناراضگی ظاہر کرنے سے روشن چوکتے نہیں تھے لال رنگ تم پہ سوٹ نہیں کرتا تو کیوں پہنتی ہو حد گواروں جیسی باتیں کرتی ہو تم تمہیں دیکھ کے کون کہے گا کہ پی ایش ڈی کیے تم نے کمال ہے یار تمہاری پی ایش ڈی میں کھانا بنانا نہیں سکھاتے تھے کیا آپ نے بھی تو ایم ایس سی کیے آپ کو کھانا بنانا سکھاتے تھے کالج میں ایک دن میں غلطی سے بول گئی تھی تو اسے میری گستاخی مان کے انہوں نے میری ماں کو بلوا بھیجا شادی کو صرف دو مہینے ہوئے تھے تب اور شاید اسی دن اس رشتے میں ہم دونوں کی جگہ تائے ہو گئی تھی 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا کنچن پنت کی لکھی کہانی ریٹائرمنٹ کا دن اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا صدہ کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے پتی روشن ہی کیا کرتے ہیں گھر کو بچائے رکھنے کے لیے وہ اب تک پتی کا ہر فیصلہ مانتی آئی ہے لیکن کیا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا سنتے ہیں آگے پہلے پہلے لگتا تھا کہ یہ غلطی روشن کی بھی نہیں ہے آخر انہیں بھی تو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بان دیا گیا تھا جو ان سے بالکل الگ تھی ماں کہتی تھی کہ نئی نئی شادی میں بہت سے ایجسمنٹ کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں تو ایجسمنٹ صرف میرے حصے میں آیا تھا روشن تو ہونے سے بالکل بے پرواہ تھے پھر بھی شروع میں مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ان کو میرے استطو کا احساس ہو لیکن ایک حادثے نے میرا رہا صاحب حروسہ بھی توڑ دیا ہاں حادثہ ہی تو تھا کم سے کم میرے لیے تو روشن ان دنوں مراد آباد میں پوسٹڈ تھے ان کی بوہا کی بیٹی کی شادی تھی اور ہمیں لکھناؤ جانا تھا بارہ بجے کی ٹرین تھی اور جلدی جلدی کرتے بھی ہم دونوں سٹیشن کے لیے نکل ہی گئے تھے اپنا نیلا سوٹ رکھ لیا تھا نا آپ نے اچانک راستے میں مجھے کچھ یاد آیا تو میں نے پوچھا کونسا سوٹ وہ بولے شادی میں پہننے کے لیے ان کا سوٹ آج ہی ڈرائی کلین ہو کے آیا تھا میں پیک کرنے جاہی رہی تھی کہ انہوں نے چائے کے لیے بول دیا ایک بار چائے پینے کا من بنا لینے کے بعد اس میں کسی بھی طرح کی دیری روشن کو برداشت نہیں ہوتی تھی ویسے یہ بات قریب قریب ہر کام کے لیے کہی جا سکتی تھی کئی بار میں سوچتی تھی کہ وہ آخری بار کپ تھا جب اس طرح میرے چاہ بھڑ لینے سے میری کوئی اچھا پوری ہو گئی ہو حالانکہ سوچنے پہ اکثر کچھ یاد آتا نہیں تھا میں چائے لے کے آتی ہوں آپ ذرا یہ سوٹ بیگ میں رکھ دیجئے میں نے سوٹ ان کی اور بڑھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے انکار بھی نہیں کیا ان سے کچھ اسرار کرنے کا یادکار بھی پچھلے کچھ دنوں سے ہی ملا تھا مجھے میں پریگنٹ تھی اور یہ جاننے کے بعد روشن تھوڑا سمحل گئے تھے پیکنگ کرتے ہوئے کل سے وہ دو بار مجھ کو آرام کرنے کے لیے بھی کہہ چکے تھے شادی کے تین سال میں پہلی بار لگا تھا کہ ان کے گھر میں ایک کونہ میرا بھی ہے خیر میں چائے بنانے چلی گئی یہ سوچ کے کہ سوٹ پیک ہو جائے گا پر رکشہ میں روشن کی پرتکریاں دیکھ کے سمجھ میں آ گیا کہ سوٹ بیگ میں رکھا ہی نہیں گیا ہے یار ایک کام تو کرنا ہوتا ہے تمہیں وہ بھی دھنگ سے نہیں ہوتا روشن چڑھ کے بولے جواب میں ان سے کچھ کہنے کا مطلب ہوتا ان کا پارا چڑھوانا اور کچھ نہ کہنے کا بھی قریب قریب یہی مطلب ہوتا اب تم جاؤ یہ بیگ لے کے سٹیشن میں لے کے آتا ہوں سوٹ انہوں نے کہا تو میں نے ان کو روک لیا اس حالت میں بھاری بھر کم بیگ سمحلنا میرے بس میں نہیں تھا آپ سٹیشن جائیے میں جلدی سے لے کے آتی ہوں میں نے رکھشا رکھو آتے ہوئے کہا اور گھر کی اور لوٹ گئی سٹیشن سے گھر پاس ہی تھا مشکل سے پندرہ منٹ کا راستہ میں گھر جا کے وقت پہ لوٹ سکتی تھی لیکن راستہ اس دن لمبا ہو گیا اور لوٹنے میں مجھے دیر ہو گئی واپس پہنچی تو دیکھا ٹرین پلیٹفارم پہ نہیں تھی نہیں روشن کہیں دکھ رہے تھے بارہ بچ کے ایک منٹ ہی ہوا تھا ذرا سی امید جگی کی شاید ٹرین ابھی آئی نہ ہو پر روشن کو تو یہی ہونا چاہیے تھا میں دوڑ کے انکواری کاؤنٹر پہ گئی پتہ چلا کی ابھی ایک منٹ پہلے ہی ٹرین نکلی ہے میرا دل موں کو آ گیا روشن شاید ناراض ہو کے گھر لوٹ گئے تھے ان کی ناراضگی اور تانوں کی تھوڑی تھوڑی عادت ہو گئی تھی مجھ کو پھر بھی میں نے گھبرا کے ان کو فون لگایا میں ٹرین پہ چڑ گیا ہوں تمہارے چکر میں شادی تھوڑے چھوڑ دیتا روشن نے اس انداز میں کہا جیسے میں نے اپرات کر ڈالا ہو روشن چاہتے تو ہم تھوڑی دیر رکھ کے دوسری ٹرین پکڑ سکتے تھے میں ابھی چاہتی تو اکیلے اگلی ٹرین پکڑ سکتی تھی لیکن میری حمد ختم ہو گئی تھی خود کو بہت دینی یہ محسوس کر رہی تھی پر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے دوپہر سے شام ہو گئی میں سٹیشن پہ یوں ہی بیٹھی رہی ستبد ٹوٹی ہوئی دل ٹوٹنے کے لیے بڑی بڑی چوٹے نہیں چاہیے ہوتی ہلکی سی دھچک بھی کئی بار اس کو چکنا چور کر دیتی ہیں روشن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی بار مجھ کو اپمانت کر چکے تھے اپنے دوستوں کے بیچ میرے دوستوں کے بیچ ماں کے سامنے ساس سسور کے سامنے ان کے اس ویوہار سے دل دکھتا تھا لیکن آج روشن نے میرے آتم سممان کو چکنا چور کر ڈالا تھا دنیا کی نظر میں روشن اب بھی میرے پتی تھے لیکن میرے دل نے اسی دن سے ان کو اپنا پتی ماننا چھوڑ دیا تھا اب میں صرف اس بچے کی ماں تھی میرے اندر جو سانسیں لینا سیکھ رہا تھا شاید میں اسی دن اپنے مائے کے لوٹ گئی ہوتی لیکن اس بچے کو ماں کے ساتھ پتا کی بھی ضرورت تھی اس لئے اس کی پڑھائی ختم ہونے اور شادی ہو جانے تک میں اس چوٹ کو سہتی رہی لیکن آج آج اور اب کوئی مجبوری نہیں تھی اب مجھے صرف اپنے فیصلے پہ عمل کرنا تھا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا کنچن پنت کی لکھی کہانی ریٹائرمنٹ کا دن اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا سدھا کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے پتی روشن ہی کیا کرتے ہیں گھر کو بچائے رکھنے کے لیے وہ اب تک پتی کا ہر فیصلہ مانتی آئی ہے لیکن اس کا دل چوٹ کھا چکا ہے اور اس گھاؤ کو وہ سب سے چھپاتی آئی ہے کیا ہے اس تکلیف کا راز اور کیا ہے آگے کا راستہ سنتے ہیں آگے روشن کے پاس ایک دنیا تھی جس میں بہت سارے دوست تھے بہت ساری محفلیں تھی ایسا نہیں کی ان میں سے کسی چیز کی کبھی چاہت رہی ہو مجھے بس اپنے گھر میں بس سکون سے بھرائے کونہ چاہیے تھا جس میں صبح کی کن کنی دھوپ میں بیٹھ کے کتاب پڑھتے ہوئے کوئی مجھ کو بورنگ نہ کہے گملے میں پہلا پھول اگنے کی خوشی میں گاجر کا حلوہ بنانے پہ کوئی مجھ کو پاگل نہ سمجھے کسی بچے کو بھیک مانگتے دیکھ کے آنکھیں بھرانے پر کوئی مجھ کو ایموشنل فول نہ مان لے میں نہیں جانتی کی روشن ہمارے رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن میرے لیے یہ رشتہ چھوٹی بڑی کئی چوٹوں کا نام ہے جس کے نشان ہر کونے میں بکھرے ہوئے تھے جیسے بیٹھک کی فرش پہ گرا پشلی ہولی کا یہ ہرا اور پیلا رنگ جس کو دیکھ کے آج بھی مجھ کو وہ بے شعور ہونے کا سرٹیفیکٹ دے رہتے ہیں دروازے کے فریم پہ چھوٹوں کی کیل جس پہ لگی ون چائمز کو روشن نے یہ کہہ کے ہٹا دیا تھا کہ بیل کی گھنٹی جیسی آواز گھر میں اچھی نہیں لگتی دیوار پہ روشن اور میری ایک فوٹو میرے ساتھ کوئی فوٹو کھچوانے سے پہلے روشن ایک بار ویانگ سے اس کی اور ضرور دیکھ لیتے تھے شاید ان کی چچیری بہن کی شادی میں یہ فوٹو کسی نے کھینچی تھی کیونکہ بعد میں اسی نے ہم کو یہ فوٹو فریم کر کے گفٹ کی تھی ورنہ ہمارے پاس روشن اور میری ساتھ میں کھیچی ہوئی فوٹو ہیں گنتی کی اور جو ہیں بھی ان کو فریم کر کے گھر میں لگانے کی کوشش نہ میں نے کبھی کی نہ روشن نے میں نے فوٹو دیوار سے اتار لی لیکن فریم سے دیوار پہ بن گئے نشان کو نہیں نکال پائے ڈیڑھ سال پہلے پوری دیوار ساتھ ساتھ رنگی گئی تھی ایک ہی رنگ سے پھر بھی کتنا انتر ہے دونوں حصوں میں پوری دیوار سال بھر میں دھندلی ہو گئی تھی لیکن وہ حصہ جہاں یہ فوٹو فریم لگا تھا وہ اب بھی ویسے کب ایسا تھا کورا انچھوہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک ہی دیوار کا حصہ ہوتے ہوئے بھی روشن اور میرے بیچ ایسا ہی کوئی فوٹو فریم گڑھا ہوا تھا روشن اور میرے رشتے کو سب آدرش مانتے ہیں آخر ایسے پتی پتنی ملتے ہی کہاں ہیں جن کے بیچ کبھی لڑائی نہیں ہوتی کبھی من مٹاو نہیں ہوتا ہماری بیٹی پیہو بھی تو یہی کہتی ہے کہ اس کے موم ڈائڈ پکچر پرفیکٹ ہے ڈرتی ہوں کہ اب جبکہ میں یہ فریم ہٹانے جا رہی ہوں تو ہمارے رشتے کے اڑے ہوئے رنگ سب کے سامنے نہ آ جائیں 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن 4 کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا کنچن پنت کی لکھی کہانی ریٹائرمنٹ کا دن اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا سودھا کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے پتی روشن ہی کیا کرتے ہیں گھر کو بچائے رکھنے کے لیے وہ اب تک پتی کا ہر فیصلہ مانتی آئی ہے لیکن سالوں پہلے اس نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا پتی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا سودھا اپنے اس فیصلے پہ عمل کرنے کی حمد جھٹا پائے گی سنتے ہیں آگے جلدی کرو یار یہاں ٹائم سے نہیں نکلے تو مراد آباد ہائی وے پہ جام میں فس جائیں گے آج لگاتار ہو رہی دیری سے روشن کھیج رہے تھے کبھی سامان رکھ رہے مجدوروں پہ چلاتے کبھی مجھ پہ غصہ نکالتے لیکن آج ان کا غصہ مجھ تک پہنچ نہیں رہا تھا میں نے رسوئی کے برتنوں والا کارٹن ٹرک میں رکھوایا اور اندر جانے لگی اب کہاں جا رہی ہو چلو بیٹھو ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے روشن چڑھ کے بولے ہاں بہت دیر ہو گئی ہے آپ جائیے میں یہیں رکھوں گی میں نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تو روشن چونکے یہیں رکھوں گی مطلب انہوں نے تلخی سے پوچھا میں کچھ وقت اکیلی رہوں گی یہیں نانی تال میں میں نے سختی سے کہا وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید میں کچھ اور کہوں گی لیکن جب میں کچھ نہیں بولی تو وہ گاڑی سے اتر گئے اور مجھ کو قریب قریب جھنجوڑتے ہوئے بولے تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میں وہاں اکیلے کیا کروں گا تمہیں یہی رکھنا تھا تو ایک بار بتانا تو چیئے تھا نا روشن اس بار تھوڑے حیران نظر آ رہے تھے بات نہ کی ہو میں نے ایسا بھی نہیں تھا کئی بار کہا تھا میں نے کہ نانی تال مجھے گھر جیسا لگتا ہے لیکن میری باتیں شاید ان کے لیے کبھی اتنی امپورٹنٹ تھی ہی نہیں کہ ان کو یاد رکھا جائے ہمارے بیچ ایک دوسرے سے بات کر کے پوچھ کے ڈیسیشن لینے کا ٹریڈیشن کب سے شروع ہو گیا آپ نے کوئی ڈیسیشن لینے سے پہلے مجھ سے کچھ پوچھاؤ مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے کہا روشن کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کا چہرہ سفید ہو گیا بہت مشکل سے ان کے موں سے ایک واق کے نکلا تم مجھے چھوڑ رہی ہو نہیں خود کو ڈھونڈ رہی ہوں میرے پاس ایک ہی زندگی ہے دوچار ہوتی تو ایک آد آپ کے حساب سے بھی جی لیتی لیکن اس گھٹن سے مجھے بھی تو ایک نیک دن ریٹائر ہونا ہی تھا نا میں نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور گھر کی اور بڑھ گئی کچھ دن کچھ مہینے کچھ سال یا شاید پوری زندگی نہیں جانتی تھی کہ کتنا وقت چاہیے مجھے اپنے بکھرے ہوئے آتم سمان کو سمیٹنے کے لیے ویسے بھی میں نے روشن کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کے بینا ہی اتنے سال گزارے تھے اب باری ان کی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے